موسیقی دنیا کے طاقتور ترین شخص کے اخراجات کے حوالے سے مشیل اوبامان کے دلچسپ انکشافات آئی اس پی آر کا شہدائے ای پی ایس کو خراج عقیدت خصوصی نغمہ جاری کر دیا گوڈ مورننگ اسلام علیکم ویلکم آن ڈی بی ٹی بی ای 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 میں خوبصورت سے ویکنڈ کے بعد میں علشبہ پرویز دوبارہ حاضر ہوں آپ کی خدمت میں ایک نئے شو کے ساتھ موسیقی دیویورز آئی ہوب آپ کا ویکنڈ بہت اچھا گزرا ہوگا آپ اپنے پیانوں کے ساتھ رہے ہوں گے اور خوب انجوائی کیا ہوگا وقت بانٹیں اپنے پیاروں کے ساتھ اپنا وقت دیں اور فون سے اچھتے ناب کریں کیونکہ فون آپ کا جو ہے وہ آپ کے اردگرد کے لوگوں کے ساتھ جو آپ کے عزیز ہیں جو آپ کے دوست ہیں جو آپ کے والدین ہیں ان کے ساتھ آپ کی انٹریکشن کو بڑا رسٹرک کر دیتا ہے محدود کر دیتا ہے تو وقت گزارے والدین کے ساتھ زیادہ سے زیادہ اور اپنے ہونے کا احساس دلائیں بات کریں گے سٹوریز کی سب سے پہلے آج وزیراعظم عمران خان کے طرف سے کیا جانے والا اقدام آج سٹوریز میں ٹاپ آف دی لسٹ ہے جہاں پر وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ عوام اپنے مسائل کے حل کے لیے وزیراعظم شکایتی پورٹل کا استعمال کریں سر شکایتی پورٹل کا استعمال تو میں بھی کرنا چاہتی ہوں اور میں یقیناً اس کا استعمال کروں گے کیونکہ گیس کی سپلائی نہیں ہے سر کھانا کہاں بنائیں بڑی مشکل ہے اور بہت ساری جگہوں پہ گیس کی سپلائی نہیں ہے جن میں سے میرے گھر کا ایریا بھی ان میں سے ایک ہے اور رات کی نیندیں خراب کر کے کون کھانے بناتا ہے مجھے بتائیں رات کو ایک سے صبح چھے بجتہ کر کے گیس آئے گی سارا دن میں لوگ کیا کھائیں گے کیا پیائیں گے یہ تو وہی ہو گیا نا کہ ہم نے زندگی کا نظام ہی اُلٹ کر دیا اور آپ کی شکایات کے پورٹل کے حوالے سے اس کی تعریفیں کرنے سے پہلے میں شکایت کر رہی ہوں کیسے یہ شکایت ہی پورٹل ہے اور میں اپنا پلیٹ فورم یوز کرنا چاہتی ہوں لوگوں کی آواز بننا چاہتی ہوں جو واقعی بہت بڑی پریشانی سے گزر رہے ہیں ہنڈرڈز اور ہنڈرڈز اف پیپل اراؤنڈ می جو یہ شکایت کرتے نظر آتے ہیں اور وہ انسسٹ کر رہے تھے مجھے کہ میں کسی ایسے شخص کو مدو کروں اپنے شو پر جن کو میں بتا سکوں کہ لوگوں کے مسائل کیا ہیں کہ میں ان کے ایریا میں جاؤں اور وہاں کے جو حالات ہیں ان کو میں اپنے کیامرہ پر جو ہے وہ ریکارڈ کروں اور پھر آپ کے سامنے پیش کروں کیونکہ لوگ سارا سارا دن جو ہے وہ گیس کی سپلائی نہ ہونے کی وجہ سے بھوکے پیاسے بیٹھے رہتے ہیں بچے سکول جا رہے ہوتے ہیں ان کے لنچ پرپیئر کرنا ان کا بریک فیسٹ پرپیئر کرنا بڑا مشکل ہو جاتا کیونکہ گیس نہیں ہوتی سردیوں کے دن ہیں ہمارے ملک کا سب سے بڑا علمیہ یہ ہے کہ جس چیز کی ضرورت جس وقت میں ہوتی ہے وہ میسر نہیں ہوتی سردیوں میں گیس کی ضرورت ہے گرمائش کی ضرورت ہے گھر کے اندر اور گیس سپلائی نہیں ہے ہیٹرز نہیں ہون ہو سکتے کھانا نہیں پک سکتا اور گرمیوں میں پنکھے اور اے سی کے بغیر گزارہ نہیں کیونکہ گرمی اتنی شدید ہوتی ہے تو وہ ہی اس کو چلنے کے لیے جو بجلی ریکوائرڈ ہے وہ ہی ہماری کنٹری میں نہیں ہے سر اگر ہم بنیادی چیزوں کے لیے ہی ساتا حیات جو ہے وہ پیچھے پیچھے بھاگتے رہیں گے تو ہم آگے کیسے بڑھیں گے عمران خان صاحب یہ شکایت تھی میری آپ کے شکایت تھی پورٹل کے بجائے اپنے ڈی بی ٹی وی ای ایم کے پلیٹ فورم سے آئی ہوب کہ اس پہ ضرور کوئی ایکشن لیا جائے گا اور جو اقدامات ہیں ان میں اس کو بھی ایک حصہ بنایا جائے گا کہ لوگوں کے مسائل کو حل کیا جائے تاکہ اٹلیس جو بنیادی ضرورت ہے خوراک کھانا پینا اس سے لوگ محروم نہ ہوں ورنہ اگلے بار جو ہے وہ پانچ سال بعد نمائندگی کا ذرا خواب بھی پھر خواب رہ جائے گا شرمندہ تعبیر نہیں ہوگا جو اس بار آئی رونو ہاؤ ہو گیا بات کرتی چلوں شکایتی پورٹل کی اور آپ کو بتاؤں کہ وزیراعظم عمران خان کا اپنے ایک ٹویٹ پیغام میں کہنا تھا کہ گزشتہ سینٹالیس دنوں میں ایک لاکھ بہتر ہزار شکایات پورٹل کو موصول ہوئیں جن میں سے انسٹھ ہزار شکایات حل کر دی گئی ہیں جبکہ باقی پر کام جاری ہے وزیراعظم نے بتایا کہ انتیس ہزار لوگوں نے اپنی شکایات کے حل کے بعد اپنی رائے بھی دی ہے ٹھیک ہے شکایات آئیں آپ لوگوں نے انہیں حل کر دیا جو ہے پذیرائی بھی ملی سراحہ بھی گیا آپ کے کام کو میں جاننا جاؤں گی کہ وہ شکایات کون سی تھی اور ان پر کس طہا سے عمل ہوا کتنے ٹائم میں ہوا اور وہ کون سے لوگ ہیں جنہوں نے پذیرائی بھی کی ہے اور آپ لوگوں کو اپریشیٹ کیا ہے آپ کے اس اقدام پر آپ کے اس کام پر اور ای ونڈر کہ یہ جو ایک لاکھ بہتر ہزار شکایات ہیں ان میں سے کوئی بھی گیس کی شکایت نہیں تھی کہ یہ بہران یا یہ مسئلہ حل ہو جاتا تو بھی دیفینٹلی جو آپ تک بات ہے وہ پہنچ جائے گی اگر میری وساطت سے نہیں تو کسی اور کی طرف سے ضرور یہ بات پہنچ جائے گی کیونکہ لوگ اب شکایت کرنے پر اتر آئے ہیں اور یقینا جو ہے وہ احتجاج کی صورت میں بھی سامنے آئیں گے کیونکہ جب بچے بھوکے ہوں گے تو ماں باپ تو شور مچائیں گے اگلی سٹوری پر چلتے ہیں اور آپ کو بتاتے چلیں کہ سندھ بھر میں ساتھ روز کی بندش کے بعد کھلنے والی سینجی سٹیشنز آج رات سے دوبارہ بند رہیں گے اچھا گیس کی شکایات میں اس وقت سے اتنا راگلاپ رہی تھی اور اگلی ہی بات یہ سامنے آگئی کہ جو گیس آپ نے میسر کی تھی کراچی والوں کو سندھ والوں کو وہ آپ نے آج آدھ بارہ بجے دوبارہ بند کر دی ہے کر دیں گے گزشتہ روز ہی سندھ کے شہریوں نے سینجی سات روز کے وقفے کے بعد ملنے پر سکھ کا سانس لیا تھا بچارے سکھ کا سانس میرا خیال ہے اب ہفتوں کے بعد ہی ملا کرے گا جو حالات ہے تاہم یہ سکھ وقتی ثابت ہوا ہے اب ایک مرتبہ پھر آج رات آٹھ بجے کے بعد دوبارہ سینجی بند کر دی جائے گی سینجی کی بندش کے باعث پبلک ٹرانسپورٹ کی رائیوں میں اضافے سے شہریوں کی مشکلات میں اضافہ ہو جاتا ہے کیا ہو گیا ہے آسمان سے باتیں کر رہے ہیں کرائے اور لوگ بچارے پریشان ہیں یہ دیکھنے آپ حالت دیکھ رہے ہیں جی اب چپاتی بنے گی کم از کم چھ گھنٹے میں کیونکہ جو آنچ کی حالت ہے جو فلیم ہے وہ تو اپنا ہی مو دیکھ رہا ہے اور ہمارا ملک کہاں جا رہا ہے عمران خان صاحب میں آپ سے یہ دوبارہ سے پوچھنا چاہوں گی کہ کیا ہو رہا ہے اور یہ تو بڑی بنیادی چیزیں ہیں بنیادی سہولتیں ہیں جو عوام کو میں اثرانی چاہیے اگر انہی پہ سوالیاں نشان ہیں تو ہم کیا کریں کہ آپ بیرون ملک دورے کر رہے ہیں ہم کیا کریں کہ آئی ایم ایف سے آپ کرزے لے رہے ہیں ہمیں اس سے کیا کہ آپ جو ہے وہ جو ہمارا پابلک انٹرپرائزز کا سیکٹر ہے سروسز کا سیکٹر ہے پی آئی اے اور پاکستان سٹیل اور پاکستان ریل ویز اس میں آپ لیکوڈیٹی انجیکٹ کر رہے ہیں اور اس کو اپنے پیروں پر کھڑا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ وہ ہمارا سرمایہ ہے ہم اس سرمایہ کا کیا کریں جب بنیادی سہولتوں سے ہم محروم ہیں اور یہ حالت ٹی وی پر بھی آپ نے دیکھ رہی ہے اب ٹی وی پر دیکھنے کی تو ضرورت ہی نہیں ہے نا ہر گھر اس کو خود ایکسپیرینس کر رہا ہے کہ گھر میں چولا نہیں جلتا اور جلتا بھی ہے تو اتنی بیم آتی ہے کہ اس پہ کچھ پکایا نہیں جا سکتا سر پلیز اس پہ تھوڑا غور کریں اور جتنے بھی آپ کے اس چیز سے ریلیٹڈ آپ کے وزراء ہیں آپ کے محکمے ہیں جو لوگ اس سے انگیجڈ ہیں ان سے بھی ریکویسٹ ہے اپیل ہے اور آئی ہوپ کہ یہ اپیل کے دوران ہی کام سلت جائے کیونکہ اگر نہ سلجا تو پھر احتجاج کی شکل میں چیزیں سامنے آئیں گی اسی کے ساتھ جاتے ہیں ایک بریک پر اور میری جو ہے وہ کندولنسز میری جو ہے وہ کیا کہہ سکتے ہیں کہ میری جذبات اور میری میں تکلیف سمجھ سکتی ہوں کراچی والوں کی بھی اور سندھ والوں کی بھی کہ ان کو ٹرانسپوٹیشن میں کتنی پرابلم ہو رہی ہوگی اور گھروں میں کیا مسائل ہوں گے سینجی اور گیس کی سپلائے بند ہونے پر تو بھی کیونکہ امید پر دنیا قائم ہے اور پاکستان تو میرا خیال سے پچھلے ستر سال سے امید پر ہی قائم ہے اور آگے کتنے عرصے قائم رہے گا اس بات کا تعاین نہ میں کر سکتی ہوں نہ آپ اور نہ شاید آنے والی نسلیں اپنا بہت خیال رکھیں اور خیال کریں کہ کس طرح سے آپ نے ان چیزوں کو منٹین کرنا ہے کیونکہ ذہنی سٹریس اور چیزوں کی طرف لے کے جائے گا تو جب جانتے ہیں کہ پاکستان میں ان چیزوں کا بہران رہتا ہے تو آئے گئے سمیس سٹریس نہیں لینا چاہیے اسی کے ساتھ جائیں گے ایک بریک کی جانب اور بریک کے بعد واپس آئیں گے کچھ اور سٹوریز کے ساتھ جی بیورز جلسے سے خطاب آصف علی زرداری صاحب کا بچے بچے نے دیکھا اور اس پر جو ہے وہ اس کو مزاق کی صورت میں لے کے جایا گیا کیونکہ انہوں نے ایک ایسی سٹیٹمنٹ بولی جو میرے لیے بھی حیران کن تھی میں اپنا کام کرنے میں بزی تھی اور ٹی وی پہ چل رہی تھی وہ خبریں اور ان کا جو جلسے سے خطاب تھا وہ آنئر تھا اور میں اپنا کام کر رہی تھی لٹرلی وہ چیز میں نے وہیں چھوڑی اور میں نے پیچھے مڑ کر جائے کہتے ہیں کہ سٹیر کیا آصف علی زرداری صاحب کو جب وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جب غریب کا حق مارا جاتا ہے تو مجھے بہت دکھ ہوتا ہے سر جب آپ پانچ سال تک غریب کا حق مار رہے تھے تب آپ کو کیوں دکھنی ہوا وہ جگہیں کیوں نہیں دکھیں جو اب دکھ رہی ہیں کہ کوئی اور پارٹی آ کے جو غریب کا حق مار رہی ہے تو یہ صرف جو ہے وہ لفظی باتیں ہیں اور جملوں تک محدود ہیں ایسا کوئی بھی سیاستدان آج تک پیدا نہیں ہوا جو عوام کا دکھ رکھے وہ درد رکھے یہ کچھ اور ہی ممالک ہوتے ہیں جہاں پر عوام کے دکھ اور درد کا خیال کیا جاتا ہے ان کے پیسے کا خیال کیا جاتا ہے کہ جو آپ ٹیکس کی صورت میں ان کی جیفوں سے کھینچ رہے ہیں پیسے وہ آپ کے ذاتی استعمال کے لیے نہیں ہیں اس حوالے سے بھی ایک سٹوری میرے پاس ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئے کروں گی اور شاید وہ سٹوری اس بات کے ساتھ لنک کر جائے کہ ہمارے جو ممالک ہیں جو پسماندہ ممالک ہیں جو انڈر ڈیویلپنگ یا ڈیویلپنگ کنٹریز ہیں انڈر ڈیویلپت ہیں یا ڈیویلپنگ کنٹریز ہیں وہ کیوں ابھی تک ڈیویلپنگ کنٹریز ہیں وہ ڈیویلپ کیوں نہیں ہو سکیں کیونکہ وہی سے جنریٹڈ پیسہ جو ہے جو عوام اپنا پیٹ کارٹ کے ٹیکسز پے کرتی ہے یا کموڈٹیز یا یوٹیلٹیز کے تھرور ٹیکس ادا کرتی ہے اس سب پیسوں سے ہمارے جو حکمران ہیں وہ عیاشی کی زندگی گزارتے ہیں اور عوام غریب کی غریب ہی رہ جاتی ہے ان کو اس کی خیال نہیں ہوتا تو سر آپ اپنی باتوں پر ذرا غور کر رہے ہیں کیونکہ جو دکھ آپ کو ہو رہا نا وہ دکھ صرف اس کرسی کے لیے ہو رہا ہے جو اس بار عمران خان صاحب کے پاس چلی گئی سٹوری آپ کو بتاتی چلوں کہ سابق صدر اور پیپلز پارٹی کے شریک چیرمن آصف علی زرداری نے کہا ہے کہ پیپلز پارٹی خلاف جب بھی کاروائی ہوتی ہے وہ اور مضبوط ہوتی جاتی ہے مجھے تو نظر نہیں آتی خیر آپ کہہ رہے ہیں تو مان لیتے ہیں جیل تو ہمارا دوسرا گھر ہے ظاہر ہے سیدھے کام کریں گے تو جیل نہیں جانا پڑے گا ہماری گرفتاری سے کیا ہوگا کہتے ہیں آصف علی زرداری اور آپ کو بتاتی چلوں کہ ٹنڈو ایلائی آر میں میڈیا سے بانچیت کرتے ہوئے آصف علی زرداری نے حکومت پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ میں انہیں انڈر سکسٹین کہتا ہوں انہیں کھیلنا آتا ہی نہیں پکڑ دھکر چھوڑ دیں تو کوئی کام ہو سیاست سوچ سمجھ کر کی جاتی ہے جی جتنی آپ نے سوچ سمجھ کر کی ہے نا وہ سب جانتے ہیں بی بی بھی جانتی تھی بی بی کے جانے کے بعد بھی دنیا جانتی ہے کہ جو سیاست آپ نے سوچ سمجھ کر کی ہے کافی سوچ سمجھ کر کی ہے انفورشنیٹلی صرف پرسنلی سوچ سمجھ کر کی ہے عوام کے حق میں سوچ سمجھ کر کی ہوتی تو شاید آج ہانات کچھ اور ہوتے کہتے ہیں کہ یہ احمقوں کی حکومت ہے ٹھیک ہے جی مان لیتے ہیں انہیں سمجھ ہی نہیں سوبے ساتھ ہوں گے تو یہ مضبوط ہوں گے اسلام آباد مضبوط ہوگا تو پاکستان مضبوط ہوگا مگر اس وقت ایسا نہیں ہے اٹھارویں ترمیم میں ہر سوبے کو زیادہ حصہ ملا گرفتار ہوا تو کیا ہوا جیل دوسرا گھر ہے کہتے ہیں آصف علی زردداری سر اگلی گرفتاریوں کے لیے تو آپ نے جو ہے وہ پروپر اقدامات کر رکھے ہیں کہ آپ پہ جو ہے وہ ہاتھ نہ ڈالا جا سکے اس کے لیے بھی میں آپ کو سیلیوٹ کرتی ہوں اور جو بات آپ نے کہتی ہے نا کہ سوچ سمجھ کر سیاست کی جاتی ہے کتنی سوچ سمجھ کے کی جاتی ہے آپ سے بڑی اگزامپل ہمارے پاس کوئی ہے ہی نہیں اور ٹھیک آپ ایڈوائز دے رہے ہیں ہماری کرانٹ گورنمنٹ کو کہ جی سوچ سمجھ کر سیاست کریں کیونکہ کرسی لرزاں ہوگی تو بڑے مسئلے پیدا ہوں گے اور جو آپ کہہ رہے نا کہ دکھ ہوتا ہے آپ کو جب غریب کو دکھ پہنچتا ہے وہ پریشان ہوتا ہے اور روٹی کپڑا مکان جب کسی کو نہیں ملتا تو آپ کو بہت دکھ ہوتا ہے سر آپ کی حکومت میں جتنا روٹی کپڑا مکان کسی کو ملا وہ بھی سب کو پتا ہے اور آگے اب کیا ہو رہا ہے وہ بھی سب کے سامنے ہیں تو بیسکلی اب میری جو ہے وہ منٹلی سٹیج یہ آگئی ہے اور شاید بہت سارے لوگوں کی ہمارے ملک میں وہ سب ایک ہی پیج پر کھڑے ہیں اور ایک ہی پیج پر ہیں ایک ہی پلٹ فارم سے یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ اب ہمیں سیاستدانوں کی بات پر یقین نہیں آتا کہ وہ جو کہتے ہیں وہ سچ کہتے ہیں ہمیں یہی لگتا ہے کہ آپ کو شاید آگے آکے سچ بھی بولے گا اگر امران خان صاحب بھی کبھی کوئی سچ بات کریں گے تو ہم اتنے جھوٹ کے عادی ہو گئے ہیں کسی سے سننے کے اپنے حکمرانوں سے جھوٹ سننے کے کہ سچ بات بھی ہمیں جھوٹی لگتی ہے آگے چلتے ہیں اور آپ کو بتاتے چلیں کہ امریکہ اور طالبان کے درمیان مذاکرات کا پہلا دور ختم ہوا پاکستان کو امریکہ نے خط بھی ارسال کیا ہماری جب وزارت خارجہ ہے اس نے اس بات کی تصدیق بھی کی کہ امریکہ جو ہے وہ پاکستان کی مدد چاہتا ہے مطالبان کو مذاکرات کی میز پر لانے کے لیے پاکستان تو سالسی کا کردار ادا کرتا رہا ہے آج بھی یہی بات آئی اس پی آر کے تھو سامنے آتی ہے کہ ہم حمایت جاری رکھیں گے خطے میں حمایت جاری رکھیں گے لیکن سب سے زیادہ نقصان بھی پاکستان کو ہی ہوا اس امن کی حمایت کے دوران آپ کو بتاتی چلوں کہ امریکہ اور طالبان کے درمیان مذاکرات کا اگلا دور کل دوہا میں شروع ہو رہا ہے غیر ملکی خبر رساہ ایجنسی کے مطابق دوہا میں امریکہ اور طالبان کے درمیان ہونے والے مذاکرات تین روز تک جاری رہیں گے امریکی وفد کی قیادت نمائندہ خصوصی ظلم خلیل ذات کریں گے جبکہ طالبان وفد میں قطر آفس کے نمائندے بھی شریک ہوں گے پاکستان بھی افغان مفامتی عمل کا بھرپور حامی ہے تاہم اس سے قبل ہونے والے مذاکرات میں اب تک کوئی پیشرف نہیں ہو سکی ایز ای سیڈ کہ طالبان کی اپنی سیٹ باؤنڈریز ہیں وہ اپنے اس رسٹرکٹڈ پوائنٹ آف یو سے یا مائنڈ سیٹ سے نہیں نکلنا چاہتے وہ چاہتے ہیں کہ آس پاس کی جو قومیں ہیں وہ ان کے تابعے ہوں وہ کسی کے تابعے نہیں ہوں گے اور ہم یہ خواب شاید دیکھنا چھوڑ دیں کہ مذاکرات اور امن مذاکرات میں طالبان کی جانب سے کوئی جو ہے وہ مضبط حکمت عملی یا مضبط رائے سامنے آئے گی کیونکہ پاکستان گاہے بگاہے جو ہے وہ نقصان اٹھا رہا ہے طالبان کی جانب سے افغانستان کے انڈی ایس جو افغانستان کی ایجنسی ہے اور بھارت کی روہ ہے اس کے شباہد بھی مل چکے ہیں جو کراچی میں چائنیز کانسلیٹ پر حملہ کیا گیا وہ ان دو ایجنسیز نے اسے سپورٹ کیا اور آپریٹ کروایا تو کہاں سٹین کرتا ہے وہ امن مذاکرات کے لیے جو تیاری ہے اگر امن مذاکرات کی خواہش ہوتی تو یہ سب کام آس پاس کے ممالک میں نہ ہو رہے ہوتے اور پاکستان اس کا نشانہ نہ بن رہا ہوتا تو بھی ہفتے کو ہونے والی ایک کانٹرنس میں جو سیہ ممالک تھی جس میں افغانستان چین اور پاکستان کے وزرائے خارجہ شامل تھے اس میں بھی بات کی گئی اس پوائنٹ کو ریز کیا گیا کہ شواہد مل چکے ہیں اب تو انڈی ایس کے خلاف اور رو کے خلاف کے چائنیز کانسلیٹ کراچی پر حملہ ان دو ایجنسیز کی جانب سے کیا گیا اس کی کیا حکمت عملی ہوگی اور اس میں کیا ریزلٹ نکلیں گے یہ آنے والا وقت بتائے گا ویسے تو افغان وزیر خارجہ نے حمایت کی ہے اس عمل کی بات کو سامنے لائے گیا ہے اور انہوں نے اس بات کا بھی اظہار کیا ہے کہ مکمل تعاون کیا جائے گا اور صدر اشرف غنی صاحب کی جانب سے بھی یہی کہا گیا ہے تو بھی امریکہ کی کوششیں طالبان کو امن کی میز پر لانے کی کتنی کامیاب ہوں گی یہ دوسرا دور کیونکہ پہلا دور بھی کوئی کارامت ثابت نہیں ہوا یہ دوسرا دور جو کل دعا میں شروع ہو رہا ہے اس کے کیا نتائج نکلیں گے تو بھی ہماری نظریں اسی بات پر لگی ہیں اور اپریشیئیت اس ایکٹ اف آر پولیسیز کے بار جو ہے وہ لگا دی گئی ہے اور اگلے سال ڈیسیمبر تک مکمل بارڈر سیل کر دیا جائے ساری سیکیور کر دیا جائے گا اور بار کا کام مکمل ہو جائے گا یہ بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا تو اگر یہ ہو جاتا تو شاید کل کے روز جو اے پی ایس کے ایک سو چوالیس سٹوڈنس کی وفات ان کے شہید ہونے کا جو ایک وقت ہم نے عذیتناک گزارا وہ شاید ہمیں دیکھنا نہ پڑتا ویورز مری میں سیاہوں کا آنا جانا کچھ ٹائم پہلے جو ہے وہ سوشل میڈیا پر آنے والی وائرل ویڈیوز کی وجہ سے بند ہو گیا اور مری ہمارا جو ملکہ کوحسار ہے وہ خوبصورتی کا جو ایک علاقہ ہے وہاں پر لوگوں کا آنا جانا بند ہو گیا اب وہ دوبارہ سیاہاتی مقام جو ہے وہاں پر سیاہوں نے آنا جانا شروع کیا ہے لیکن تو بھی وہاں کے جو مقامی ہوتل ایجنٹس ہیں انہوں نے اپنے روئیے کو چینج نہیں کیا جو پچھلی بار اس سیاہتی مقام کے لیے نقصان دے ثابت ہوئی بات وہی اس بار پھر رونما ہو گئی ہے کہ مال روڈ پر ہوتل ایجنٹس کی خاتون سیاہ کے ساتھ بدتمیزی کی ویڈیو منظر عام پر آ گئی ہے اور اب اس پہ کیا آکشن لیا جائے گا ایک شخص جو ہے وہ اس خاتون کو ساتھ لیے کھڑے ہیں اور بہت زیادہ اگریسیو بھی ہوئے ہوئے ہیں اور وہ جو بات کہہ رہے ہیں اس ویڈیو میں کہ جو ہے یہاں پر یہ جو مال روڈ کا ایریا ہے یہ مری پولیس ٹیشن کے انڈر نہیں آتا وہ یہ چلا رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تھوڑے بعد ویڈیو بھی ہماری سکرین پر سامنے آئے گی یہ رہا مال روڈ اور مری اور یہ خوبصورت جگہ لیکن ہمارے ملک کا ایک علمیہ ہے یہ دیکھیں آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے یہ شخص جو ہے وہ بے کابو ہو کر اس عورت کی جانب بڑھے چلا جا رہا ہے اس کو مارنے کے لیے اور ایک نہیں ہے یہ کافی ہے اور بیچ میں شاید یہ ٹریفک وارڈن ہے یہ بھی بیچ میں آئے ہیں تو بھی جو اس ویڈیو کے بعد ویڈیو میرے پاس تھی اس میں وہ شخص اس خاتون کے ساتھ کھڑا ہے اور وہ یہ شکایت کر رہا ہے کہ چار ایجنس نے اس عورت کو اس خاتون کو جو ہے وہ بے دردی سے مارا پیٹا ہے اب یہ بات اور اس میں کتنی صداقت ہے یہ میں نہیں جانتی اور وہ یہ بھی بتا رہے تھے کہ ایف آئی آر کٹوانے کے لیے ہم پولیس ٹیشن گئے لیکن انہوں نے ایف آئی آر نہیں کاٹی تو وہ شکایت کر رہے تھے کہ جو ہماری انتظامیاں ہے یا جو ہماری قیادت ہے ان سے وہ شکایت کرتے ہیں نظر آئے ہیں کہ عمران خان صاحب کہاں جا رہا ہے ہمارا ملک اور یہ کیا ہو رہا ہے خاتون کی کوئی عزت نہیں رہی اس ملک میں اور آس پاس کے لوگ جو ہیں وہ اس واقعے کو ایسے کھڑے ہو کر انجوائی کر رہے تھے اور دیکھتے رہے کسی نے بیج بچاؤں نہیں کرایا اور اس عورت کو مارا پیٹا بھی گیا ہے یہ کہنا تھا اس شخص کا لیکن بل آخر ایف آئی آر اب کٹ چکی ہے اور اب اس پہ کیا جو ہے وہ اقدامات کیے جائیں گے اس پہ لیے کیا ایکشن لیا جائے گا ہماری پولیسیز اور ہمارے ایکشنز پرائر اتنے شرونگ ہونے چاہئے کہ اس طرح کے واقعات نہ ہو اور عورتوں کی عزت یا ان کا تقدس پامال نہ ہو اور اگر ہمارے جو وہاں کے لوگ ہیں مری کے جو لوگ ہیں مقامی ہیں جو ان کو تو یہ خوشی ہونی چاہیے کہ سیاہ وہاں آتے ہیں اور ان کا روزگار چلتا ہے ان کے ہوتلز چلتے ہیں تو بھی اگر وہ اس طرح کا رویہ جاری رکھیں گے تو شاید مالکہ ایک احسار جو ہے وہ سنسان ہو جائے گی اور وہاں پر لوگوں کا آنا جانا اس طرح سے نہیں رہے گا مقامی سیاہوں کے ساتھ مار دھار کے واقعات کیا تھا اور مار کا یہ پہلے بھی اگدام ہو چکا یہ پہلے بھی انسیڈنٹ ہو چکا ہے کہ مار دھار ہوئی تھی اور کافی ٹائم کے لیے وہ سیاہ وہاں نہیں جا رہے تھے اور سوشل میڈیا کے تھو اس موہم کا بائیکاٹ کیا گیا تھا اور اب پھر دوبارہ سے جب وہاں پر سیاہوں نے جانا شروع کیا ہے تو یہ بات سامنے آئی ہے کہ خاتون پر ان کے ساتھ بدتمیزی کی گئی ہے بدکلامی کی گئی ہے اور شاید مار پیٹ بھی کی گئی ہے اس بات میں کتنی صداقت ہے یہ مجھے نہیں پتا اس لئے میں اس پہ اتنا زیادہ سٹریس نہیں دے رہی تو بھی بدتمیزی کر جانا ہی کسی بڑی بات سے کم نہیں ہے بات کریں ان ممالک کی جہاں پر عورتوں کو بھی عزت دی جاتی ہے مردوں کو بھی ان کا مقام ملتا ہے اور حقوق اور جو فرائز ہیں ان کا بھی خیال برابری کے ساتھ رکھا جاتا ہے ان کے کریکلم میں ان کے سیلیبس میں ان کی سکول ٹیچنگز میں کہاں پر ان ممالک میں جو ایک اچھا ملک کہلاتا ہے وہاں پر کس طرح سے تعلیم دی جاتی ہے کہ عورت کی رسپیکٹ بھی کر لیتے ہیں مقام بھی دے دیتے ہیں اور جو رائٹس ہیں ریگلیشنز ہیں ان کو بھی پروپرلی فالو کر لیتے ہیں آپ کو بتاتی چلو کہ دنیا کے طاقتور ترین شخص کے اخراجات کے حوالے سے مشیل اوبامہ کے دلچسپ انکشافات سامنے آئے ہیں اوپرا وینفری کے ایک شو میں اپنی کتاب کی رنمائی کے دوران انہوں نے مشیل اوبامہ نے یہ بتایا کہ جو پریزیڈنٹ آف امریکہ ہیں وہ اپنے اخراجات خود اٹھاتے ہیں ان کا کوئی بھی پرسنل خرچہ ہے وہ حکومت پہ نہیں کرتی یا حکومتی خزانے سے پہ نہیں کیا جاتا صرف وائٹ ہاؤز میں کام کرنے والے ورکرز کی تنخواہ جو ہے وہ حکومتی خزانے سے اخراجات پہ کیا جاتے ہیں ایلز وہاں پر جو پریزیڈنٹ رہ رہے ہیں یا ان کی جو فیملی ہے امیجیٹ فیملی ہے یا جو ان کی کمپلیٹ فیملی ہے ان کے کوئی بھی اخراجات حکومتی خزانے سے یا لوگوں کے کلیکٹیف ٹیکس سے ادا نہیں کیا جاتا انہوں نے کہا کہ لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ وائٹ ہاؤس کے تمام اخراجات عوام کے ٹیکس کے پیسے سے ادا کیا جاتے ہیں جبکہ حقیقت اس کے برعکس ہے کیونکہ امریکی صادر اپنے ذاتی اخراجات کی ایک ایک پائی اپنی جیب سے ادا کرتا ہے سابق خاتون نے اول کا کہنا تھا کہ وائٹ ہاؤس کا کرایاں اور امنے کی تنخواہ کے علاوہ جیسے میں نے آپ سے کہا کہ وہاں پر کام کرنے والے ورکرز کی تنخواہ ہیں اور وہاں کا جو رینٹ ہے اس کے علاوہ کوئی بھی پیسہ ٹیکس کے پیسوں میں سے ادا نہیں کیا جاتا تو یہ بات میرا خیال ہے کہ ہمارے جیسے ممالک جو پاکستان کی جیسی جو ہے وہ سٹین کرتے ہیں فارم میں اور جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں یا جو انڈر ڈیولپ کنٹریز ہیں وہاں کے جو حکمران ہیں انہیں یہ سیکھنے کی ضرورت ہے کہ میں آپ سے ایسی سٹوری شیئر کروں گی کہ اب زرداری صاحب اس طرح کی اگزامپل سامنے آ رہی ہیں آپ کو پتہ لگ جانا چاہیے کہ ملک کیسے اچھے بنائے جاتے ہیں لوگ ہوتے ہیں جنہیں اپنی عوام کا دکھ لگتا ہے اور وہ ان کے پیسوں کو اپنی آیاشیوں اور اپنے خرچوں میں نہیں اڑاتے سو ہم پھر جائیں گے ایک بریک کی جانے وہ بریک کے بعد ہوگی اور سٹوریز جی بیورز اسے میں آپ کو بتا رہی تھی کہ سولہ دسمبر کا دن دل خراش واقعے کی وہ تلخ حقیقت ہے جو شاید ہماری آنے والی جو نسلیں ہیں وہ بھی دیکھیں گی اور درد اور دکھ سے ان کا بھی دل بھرے گا اور آنکھیں جو ہیں وہ اشکبار ہوں گی کیونکہ جب جب وہ وقت یاد آتا ہے آئی سٹل رمیمبر کہ جب جو والدین تھے وہ ای پی اے سکول کے باہر بل بلا رہے تھے کہ ہمیں ہمارا بچہ نظر آ جائے اور اندر جو ہے وہ جو دہشتگرد تھے وہ موجود تھے سکول کے اندر اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ہینڈ گرنیڈز کی آوازیں آتی تھیں فائرنگ کی آوازیں آتی تھیں تو کیا گزرتی ہوگی ان والدین پر جو فزیکلی وہاں پر سکول کے باہر موجود تھے کیونکہ اس آپریشن کو جو ہے وہ فل کوریج دی جا رہی تھی ویڈیا کی جانب سے اور بہت سارے لوگ اپنے گھروں میں بیٹھے اس کو وٹنس کر رہے تھے کہ وہاں کی کیا صورتحال ہے اور کوئی حال نہیں تھا اور اس کے بعد ایک سو چوالس سٹورنٹس جو ہیں وہ شہید ہو گئے اس سانہے میں اور اس واقعے کو جو ہے وہ الفاظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا اس واقعے کے دکھ کو آج تک ہم بیان نہیں کر سکتے وہ ماں آج بھی شاید وہی دکھ اور وہی درد محسوس کرتی ہیں جس طرح سے انہیں سونہ دسمبر کو سبح سویرے اپنے بچوں کو تیار کر کے سکول بھیجا اور پھر وہ واپس نہیں آئے اور جو ہماری شعبہ تعلقات عامہ ہے پاک فوچ کی آئی ایس پی آر انہوں نے سانہے آئے آرمی پابک سکول پشاور کے شہدہ کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے جو ہے وہ ایک خصوصی نغمہ جاری کیا ہے یہ وہ خوبصورت ننہے بچے ہیں جو سانہے آئے اپی ایس میں شہید ہوئے ٹیچرز بھی شامل تھی ان کی ایک پرنسپل جو ہے وہ بھی شامل تھی جنہوں نے جام شہادت نوش کیا اور یہ جو ننہے گلوکار ہے اس نے اس گانے کو گایا ہے اس کے حوالے سے آپ کو بتاتی چلوں کہ آئی ایس پی آر کے نغمے ہمیں آگے ہی جانا ہے کوئمران برزا نے تحریر کیا ہے جس کے موسیقار سابر علی بگا ہیں اور اس کیت کو ننہے گلوکار زائر علی بگا نے گایا ہے ڈائریکٹر جنرل آئی ایس پی آر میجر جنرل آصف غفور کا خصوصی نغمے کو پوسٹ کرتے ہوئے اپنی ٹویٹ میں کہنا تھا جیسے ابھی آپ تھوڑی دے پہلے سکرین پر بھی دیکھ رہے تھے کہ ہم ایک پرازم قوم ہیں اور ہمارے دشمن کبھی کامیاب نہیں ہوں گے انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا انہوں نے کہا کہ قوم میں جد و جہد اور یقین محکم سے کامیاب ہوتی ہیں ہم متحد اور کامیاب ہوں گے اور امن خوشحالی کے اہداف حاصل کر کے رہیں گے آمین ایسا ہی ہوگا انشاءاللہ اور تو بھی میری بات وہی ہے کہ کاش یہ اقدامات جو آج کیے جا رہے ہیں کاش یہ آپریشنز جو ضرب عزب اور بعد میں جتنے بھی آپریشنز دہشتگردی کے خلاف کیے گئے کاش یہ پہلے ہو جاتے تو آج وہ ایک سو چوالیس ننے پول ہمارے ساتھ ہمارے باغ کا حصہ ہوتے ہمارے ملک کا حصہ ہوتے تو بھی ان کی شہادت نے جوش پیدا کیا ہماری قیادت کے اندر اور ہماری پاکفاج کے اندر اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ آپریشن در آپریشن ہوئے اور دہشتگردوں کو ان کے منطقی انجام تک پہنچایا گیا اور اس کے بعد جو ہے وہ افغان اخلاف ہی ہوا پاکستان سے اور واپس انہیں ان کے ملک بھیجا گیا میرے موں میں الفاظ بھی صحیح سے جنم نہیں لے پارے اور میں انہیں ادا نہیں کر پاری بکیز میرے سامنے وہ سب منظر جو ہے پی ایس کا آنے لگ گیا ہے جو بھگدر مچ گئی تھی پیرنٹس آ رہے تھے اور وہ جب بعد میں انہیں پتا چلا کہ اور جب اندر آڈیٹوریم کا جو منظر تھا وہ فوٹیجز آنے لگیں اور وہ میڈیا پر دکھانے لگے تو وہاں خون میں لد پت بچے ایک دوسرے کے اوپر گرے پڑے تھے اور کرسیاں بھی خون میں لدی تھی وہ منظر جو ہے وہ کبھی نہیں بھولیں گے ہم اور ہماری قوم اور ہمارا ملک اور آئی اپریشیئٹ آر فورسز جنہوں نے دہشتگردوں کو منطقی انجام تک پہنچایا اور نائنٹی پرسنٹ پلس دہشتگردی کا پاکستان سے خاتمہ کر دیا گیا ہے ویورز چلیں گے ویدر کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ ویدر کی صورتحال کیا ہے اور کیا رہے گی کیونکہ اس بارے میں بات جو ہے وہ میں کر نہیں پاؤں گی اور کرنا روک نہیں پاؤں گی چلتے ہیں ویدر کی جانب آپ کو بتاتی چلوں کہ ویدر چارٹ ہمارے سامنے آ چکا ہے اسلام آباد میں 29 دگری سینٹی گریٹ ریکارڈ کیا گیا لاہور میں 24 کراچی میں 30 پشاور 23 کوئیٹا 18 اور ملتان میں 26 دگری سینٹی گریٹ ریکارڈ کیا گیا ٹھنڈ جو ہے وہ پیک پہ جا چکی ہے ویورز اپنا بہت خیال رکھیں اپنے آپ کو کور رکھیں وارم رکھیں سوپ شوپ پیئیں بوائل ایکس کھائیں اور ٹھنڈ کو انجوائے کریں جب ٹھنڈ آتی ہے تو گرمیاں یاد آتی ہیں اور جب گرمیاں آتی ہیں تو ٹھنڈ یاد آتی ہے تو اسی لئے جس موسم میں ہیں اس کو بھرپور طریقے سے انجوائے کریں اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں علشپا برویس کو ڈی بی ٹی وی ای ایم سے دیجئے اجازت کل ہوگی آپ سے ملاقات دوبارہ اپنا خیال رکھیں گا اللہ حافظ